بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظلہ حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں ویسے تو ہم روزانہ سیاسی تفسرے کرتے ہیں سیاسی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے اس کی اوپر ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن آج جو ہم بات کریں گے اس کے اندر میلی جو ہمارا موضوع ہوگا وہ اس حکومت کا فلائگشپ پروجیکٹ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بہت ساری باتیں تھیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھا لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارا فلائگشپ پروگرام ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کریڈٹ بھی لیتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیکن یہ صحت کارڈ ہے کیا اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آمیر صاحب آپ سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ صحت کارڈ ظاہری طور کے اوپر تو بڑا زبردس پروڈجیکٹ ہے آٹھ لاکھ روپے کی کوریج ہے تقریبا ہر صحت کارڈ ہولڈر کو جو کہ سوائے سندھ کے تمام پروونسز کے اندر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سر آپ حکومت کی فائنلی تعریف کری دیں پھر میرا خیال سے شاہ جی اس تبدیلی سرکار کو عوام پر مسلط ہوئے ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا میرے تائیں کہ جس میں عوام کی پشت پر سے چمڑیوں ان کی جو ہے وہ دروں سے نہ اکھیڑ دی گئی ہو تبدیلی کی جو خیالی شیچ محل الیکشن سے پہلے بنائے گئے تھے ایک ایک کر کے چکنا چور ہو چکے رہے اقتدار تک چور دروازوں سے پہنچنے کے باوجود عمران خان کا ہی حوصلہ ہے کہ جو ہر لمحے عوام کو ایک وعدہ ٹوٹنے کے بعد نیا خواب دکھا دیتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے اس وقت حکومت جس کارنامے کو فخریہ عوام کو پیش کر رہی ہے وہ صحت کارڈ ہے جس کو پیش کر کے اپنے آپ کو مسیحہ کے طور پر وہ پیش کیا جا رہا ہے پریزنٹ کیا جا رہا ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کارڈ میں کوئی جادوائی طاقتیں پوشیدہ ہیں اور پاکستان جیسے پسماندہ سماج میں یہی ایک کارڈ ہی صحت کا جدید ترین انفرسٹرکچر اب بنا ڈالے گا جدید سہولیات سے آرستہ سرکاری ہسپتالوں کی تعمیر سے لے کر سرکاری میڈیکل کالجز پیرا میڈیکل ٹریننگ اداروں کا قیام اس حکومت کی ترجیح میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے اب چیک کر لیں ان کا ایجنڈا پاکستانی عوام دنیا کی وہ وحد بدقسمت اور بدبخت قوم ہے جن کے علاج پر سرکاری خراجات جی ڈی پی کا ایک فیصد سے بھی کم خرچ کیا جاتا ہے حالکہ سرمادارانہ نظام کے اپنے میارات یعنی ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق حکومتوں کو کم از کم جی ڈی پی کا چھ فیصد صحت پر خرچ کرنا ضروری انہوں نے قرار دیا ہے جبکہ پاکستان کی بدقسمتی تو ملاحظہ فرمائیں کہ گدشتہ تیرہ سالوں میں صرف زیرو پوائنٹ فیفٹی فیصد پرسنٹی جو ہے وہ صحت پر خرچ کیا جاتا ہے اور صحت کی سوالیات کے حساب سے پاکستان دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک میں ون فیفٹی فور ہم سے بوٹان بنگلہ دیش سری لنکا بہت آگے ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والے ہزار بچوں میں سے اٹھاسی بچے زندگی کی بجائے موت لے کر ماں کے پیٹ سے بہر آتے ہیں اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں اولین فیرست میں شامل ہے جہاں لوگوں کو اپنی جیب سے علاج کے لیے بھاری رکوم خرچ کرنا پڑتی ہے اتنی بدترین صورتحال افریقہ کے انتہائی پسماندہ ملکوں میں بھی نہیں ہے پاکستان میں بارہ سو افراد کے لیے ایک ڈاکٹر مویسر ہے اس لیے یہاں اتائیوں کی بھی بھرمار ہے دیہاتوں اور شہروں کے پسماندہ علاقوں میں اتائی عوام کی زندگیوں سے دیدہ دلیری سے کھیلتے نظر آتے ہیں پاکستان کے چوتالیس فیصد بچے غزائی قلت اور غیر میاری صفائی کی صورتحال کی وجہ سے نامکمل نشمن و ما کا شکار ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جب مہنگے علاج کرانے ہی سکتے تو وہ غیر سائنسی علاج کرانے پر مجبور ہیں اس لیے وہ پیروں فقیروں کے پاس گنڈے تعویزوں سے علاج کرواتے ہیں عوام کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں صورتحال اس قدر مقدوش ہے ویسے تو نچلی سطح پر ڈسپینسریاں اور ہسپتال سیرے سے موجود ہی رہی مگر ہیں تو ان کی حالت حاضر ایسی ہے کہ ایک ایک بیٹ پر کئی کئی مریضوں کو لٹایا جاتا ہے صحت کا سیکنڈری اور پرائمری نظام تقریباً ناپید ہے اس وجہ سے بڑے سرکاری ہسپتالوں پر حد سے زیادہ بوجھ ہے اور مریض جب تک ہسپتال پہنچتا ہے اور اس کی بیماری کابو سے بہر ہو چکی ہوتی ہے بعض دبعہ ایسا بھی مجھے کم از کم دیکھنے کو ملا کہ بعض مریض اس ہسپتالوں کے باہر کتاروں میں ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹرز مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں سے زیادہ اپنی نجی کلینکس میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جاؤ ہمارے کلینکس میں جاؤ سرکاری ہسپتالوں میں تو ویسے دوائیاں دستیاب نہیں اگر ہیں تو غیار میاری اور پھر جالی ہے ایک حالیہ سرویہ کے مطابق پاکستانی مارکیٹو میں بٹنے والی 45 فیصد عدویات جالی ہوتی ہے ملک بھر میں چار ہزار عدویات بنانے والی کمپنیاں ریجسٹر ہیں لیکن خفیہ طور پر ایک لاکھ سے زیادہ عدار عدویات بنا کر بیٹھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کی زبون حالی کی وجہ سے نجی ہسپتال اب کینسر کی طرح پھیلتے جارے ہیں اور عوام کو مکمل طور پر جگڑ لیا ہے اور معاشرے میں یہ جو پرائیوٹ ہسپیڈلز ہیں وہ بھی حران کن حد تک اب سرائد کر چکے ہیں جیسے جیسے نجی ہسپتالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے موت کا ننگا رقص اور بھی وحشتناک ہوتا جا رہا ہے کسی بھی سنگین بیماری میں مبتلا کوئی بھی شخص مقروض ہوئے بغیر پاکستان میں بغیر علاج نہیں کروا سکتا زندگی بھر کی جمع پونجی لٹائے بغیر بھی ضرور نہیں کہ وہ شفاع یاب ہو جائے وہ مر جاتا ہے پھر بھی پیشہ ورانہ نا اہلی یا غفلت کو ہمیشہ ہمارے ہاتھوں قسمت پر ڈال کریں بہودہ اور مقروع نظام کو پھر ہم کھلی چھٹی بھی یہاں دے دیتے ہیں حکومت پاکستان عدویات بنانے والی نجی کمپنیز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عدویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا جو مائک پکڑ کر ہر ریڈی والے کے موں میں گس جاتا ہے اور پرنٹ میڈیا بھی اسی روش پہ چل رہا ہے وہ اس سنگین معاملے پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اگر آپ اور مجھ جیسا کوئی شخص بات کرتا ہے تو نقار خانے میں اس توتی کی آواز آپ کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ویسے بھی میڈیا پر کارپیٹ سیکٹر کے ڈاکوں نے اپنا قبضہ جمع رکھا ہے اس لیے صحت جیسے شعبے میں لجیہ داروں کی لوٹ مار پر چشم پوشی کی جاتی ہے اتنی افتر صورتحال میں تبدیلی سرکار کی طرف سے یہ ہیلتھ کارڈ عوام کے رستے رستے زخموں پر نمک پاشی نہیں تو پھر اور کیا ہے یہ ہیلتھ کارڈ کم آمدن والے گھرونوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے ویسے بھی کم آمدن کی اسطلحہ بزاتے خود تشریح کے متقاضی ہے تو اس کو ڈسکرائب تو کریں کہ وہ کون کم آمدنی والی لوگ ہیں جب کرپشن ریاستی دھانچے میں بری طریقے سے سرائط کر چکی ہو تو کسی بھی سقیم کو صاف اور شفاف طریقے سے عوام تک پہنچانا ناممکہ ہوتا ہے یہ ہیلتھ کارڈ ایکچولی سیاسی پوائنٹ سکوئرنگ ہے یہ ہیلتھ کارڈ اگر عوام کی علاج کے لیے مختصص ہے بھی تو یہ سارا گھرک دھندہ علاج کے نجی کاربار کو سرکاری طور پر آشیر بات دینے کے لیے ہے ہر انسان یا شہری کے مفت علاج کو بنیادی حق تسلیم کرنے کی بجائے انتہائی ایجاری سے بلکہ میں کہوں گا انتہائی صفاقی سے شعبہ حصیت کی نجکاری کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے شاجہ کہ اسی حکومت نے ایم ٹی آئی ایکٹ کا نفاس کیا جس میں سرکاری ہسپتالوں کو فیس لے کر علاج کرنے کا کہا گیا یہ سرکاری ہسپتالوں کو نجی اور خود مختار اداروں میں تبدیل کرنے کا مترادف تھا اسی صحت کارڈ کی وجہ سے نجی ہسپتال عبدیب سے یہ اعلان ہوا ہے پہلے خیبر پختونخواہ میں ہوا اب پاکستان پورے میں ہوا تو نجی ہسپتال بھی خوبیوں کی طرح ہر جگہ پر اونا شروع ہو گئے ہیں ہر جگہ ہمیں اب نجی ہسپتال آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب صحت کارڈ کی مختصص فنڈ سے یہ لٹیریں مستفید ہو رہے ہیں حکومت کی صحت سے مطالق پالیسی اور کارڈ کی وجہ سے نجی ہسپتالوں کی تجوریوں کو بھرا جا رہا ہے صحت کے مطالق یہ نظام اس قدر پچیدہ بھی بنایا دیا گیا ہے کہ اکثر صورتوں میں لوگوں کو ایک دفتر سے دوسری دفتر ایک کتار سے دوسری کتار اور ایک ہسپتال سے دوسری ہسپتال میں بھیجا جا رہا ہے دراصل ایسی وارداتوں کا مقصد صحت کے شعبے کا پہلے سے قریل بجٹ کو مزید کم کرنا اور نجکاری کی راہ کو ہموار کرنا ہے اور سرمایہ داروں کے منافع میں اضافہ کرنا ہے یہ حکومت بنیادی سہولیات پر سرکاری اخراجات میں کٹوتیوں کو انتہا پر لے جا رہی ہے کسی بھی فلاہی ریاست میں آپ کے لڑا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو علم میں ہوگا کسی بھی فلاہی ریاست میں فوری اور جدید سائنسی علاج ہر شہری کا بنیادی حق تصور ہوتا ہے جسے کسی صحت کارڈ کے رہین منت نہیں کیا جا سکتا نہ ہی کارڈ بے موجود رقم کو علاج کی حدود کا تیجن کرنا چاہیے نہ ہوتا ہے ایسی سوچ کسی محذب حکومت کے نہیں بلکہ یہ غیر انسانی اور ویشیانہ عمل ہے پاکستان جیسے ملک میں صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے سرکاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جس سے ہزاروں اسپتال لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز اور نرسز مل سکتی ہیں نئی طبی بنیادوں پر نئے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے ایسا سماجی انفرسٹرکچر اور نظام صحت متعرف کرنا ہوگا جو انسان کو بیمار ہی نہ ہونے دے اور یا فرد کی بقائدہ طبی معاینے کے ذریعے بیماری کو اس کی شروعات میں رقبو پا لیا جائے اب جس طرح حالات جس نحش پر پہنچ چکے ہیں اب ضرورتی سمر کی ہے کہ میجر آپریشن کی ضرورت ہے ان نجزی حسبتالوں کو اور ضرورتیات کی کمپنیز کو فوری قومی ملکیت میں لے کر اس کو عوام کے وسیط تر مفاد پر نظام پر قیم کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے جی جناب جی سر آپ نے ایک بڑا مقدمہ پیش کیا ہے لیکن مجھے اس پورے صورتحال کے اندر ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے یہی عرض کی کہ جتنا انہوں نے فنڈز اپنے مختصص کی حیثیت کارڈ کی حوالے سے اس کے لیے اگر وہ اپنا بنائدی انفرسٹرکچر جو ہمارے قائم ہے ڈیسپینسیز کی شکل میں بیسک ہیلتھ یونٹس کی شکل میں دیہاتوں میں بقائیں علاقوں میں اگر اس پر مختصص کیار دیا جاتا ڈاکٹرز کو انسینٹیف کیا دیا جاتا لیڈاکٹرز کو انسینٹیف کیا دیا جاتا پیرا میڈیکل سٹاف کو انسینٹیف دیا جاتا تو وہ قائم ہو سکتے تھے وہ لوگوں کو مستفید کر سکتے تھے اگر بیماری بڑھ جائے تو پھر بڑے سرکاری ہسپٹل میں جو زلائی لیول پر آئے یا تحصیل لیول پر آئے وہاں آپ انتقل اپنے مریض کو کر کے ان کا مفت علاج کیا جا سکتا تھا نہ کہ آپ چند لٹیروں جن سے پہلے ہی عوام تنگ تھی جو عوام کی ہڈیوں ان کے خون کا آخری کترے نچوڑنے پر کے در پہتے ان کو آپ مستفید کرنے کی بجائے ان کو سرکاری فنڈ سے ان کو مستفید کرنے کی بجائے اپنے انفرانسٹرکچر کو بہتر کر لیتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا جی جی بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں سرکاری ڈسپینسریز اور ہسپتالوں کا ایک بڑا جال موجود ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک ایسا سٹرکچر بنایا جائے کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے اور پیرا میڈیکل سٹاف کی موجودگی کو بھی وہاں پر یقینی بنایا جا سکے جس کے بعد شاید کسی ہیلتھ کارڈ کی پاکستان جیسے ملک میں ضرورت ہی محسوس نہ ہو اسی سے ریلیٹڈ سر جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا اس کے اوپر بھی ہم کھوکلی بات کریں گے وہ ہیں پرائیوٹ لیبارٹریز اور یہ جو پرائیوٹ آپ کی ٹیسٹنگ لیبز ہوتی ہیں تمام پورے ملک کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں ہر گلی کوچے میں آپ کو نظر آتی ہیں انہوں نے بھی ایک اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے بلکہ ہمارا جو ڈیجیٹل نیوز پیپر ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر ایک ہم نے نیوز جو تھی اس کو کور کیا تھا تو ان کا کیا سلسلہ چل رہا ہے یہ کیا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اس وقت ان پرائیوٹ لیبارٹریز نے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے یہ بھی کریڈ میڈیا ورڈ ٹو فور سیون نے حق میں جاتا ہے لیے لیتا ہے یہ کہ پہلے بھی ہم میڈیا ورڈ نے اس کے اوپر بات کی تھی اور اپنا ایک بلوگ دیا تھا اور آج بھی اس نے اس کا بلوگ تیار کر کے لوگوں کو اپنے کارین کیلئے پیش کیا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہا اب جو پی سی آر ٹیسٹ ہے جس کی چودہ روپے کی وہ کٹ ہے جو چیڈیز کٹ ہے وہ چودہ روپے کی قیمت ہے جس کے لیے ملک بھر کی جو ٹرسٹ اور نجی لیبارٹریوں پر ٹیسٹ فیس اٹھتالیس سو روپے چار ہدار آٹھ سو روپے وصول کی جا رہی ہے اس قدر لوٹ بار اور اس قدر ہو شربہ انہوں نے لوگوں کی جیبوں سے پیسے اٹھنے کہا ہے کہ جیب زندہ پڑا رکھا ہے اور اس کو مکمل طور پر سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور عجیب سی صورتحال ہے کہ اس بار جو پہلے چھ ہزار پانچ سو روپے تھی اس کی قیمت اور اس بار کمال مہربانی ہوئی یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کا اپنا ایک ریگولیٹی آثارٹی ہے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن اس کی جانب سے انہوں نے کہا جی نہیں کچھ پیسے آپ کم کریں تو انہوں نے چار ہزار آٹھ سو روپے کر دیا ہے اب ایک جب یہ کرونا سیزن آیا ہے تو انہوں نے دس سے بارہ عرب روپے ان لیبرٹریز نے روزانہ کے حساب سے کمائے ہیں اور پھر ان کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگے ٹیکس بھی ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے اور عجیب سی صورتحال یہ ہے حالانکہ آپ لاہور کی لاہوری میڈیسنس مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں میں نے خود بھی آج استفسار کیا اور پتا کیا کہ پی سی آر کی ایک کٹ کی قیمت چار سو ستر روپے انہوں نے بتائی جس کی اندر بتیس افراد کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اس طرح پھر وہ میں نے حساب لگایا کیلکولیٹ کیا تو ایک مریض کی کٹ پر قیمت چودہ روپے اٹھان سٹھ پیسے بنتی ہے اور لاہور کے جو دسٹریپیٹرز ہیں اس کٹ کو چائنہ سے دو سو پچاس روپے میں خرید رہے ہیں اور وہ خود اس کو جب چار ستر کے حساب سے پچیس کے تیس روپے اپنا منافع رہ کر وہ ان لوگوں کو بیچتے ہیں لیبرٹریز کو لیکن ان کی دیکھیں صفاقیت کہ وہ کس حداث سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کہ وہ چار ہزار آٹھ سو روپے جو چودہ روپے کی کٹ ہے وہ اس کے وصول کرتے ہیں اور اس پہ حکومت نے مکمل اپنے آنکھیں مودھ رکھی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تبدیل سرکار نے عوام کے کو ان ظالموں کے ان لٹیروں کے ان ڈاکووں کے رحم و کرم پر ان کو عوام کو ڈال رکھا ہے جی بلکل سر آپ درست کہہ رہے ہیں اور ہماری حکومت لگتا ہے اس وقت انہوں نے کوئی جگت بازی کے اندر جو ہے نا وہ پی ایش ڈی کیوئی ہے کیونکہ ہر وزیر ہر وزیر اعلی ایونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جگت بازی کے اندر ید طولہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ لگتا ہے کوئی اور کام نہیں کیا جا رہا جیسا کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے دنوں عثمان بزدار صاحب نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا جس طرح ہمارے